اب یہاں پہ آپ گوھر کیجئے گا جملے آپ کے کئی ہزار بار کے سنے میں اور ابھی میں نے سنایا تھا تو آپ سنتے رہے لیکن آپ دوسرے طریقے سے سنیے شہزادی فرماتی ہیں بابا گھر میں آئے اور فرمایا کہ میں اپنے آپ میں بدن میں زوف محسوس کر رہا ہوں اس کا جواب شہزادی نے دیا اللہ آپ کو زوف سے محفوظ رکھے تیسرا ٹکڑا اسی سے متعلق کچھ ہونا چاہیے تھا بات زوف کی ہو رہی ہے شہزادی نے دعا دی ہے کہ اللہ آپ کو زوف سے محفوظ رکھے لیکن تیسرا جملہ جو حدیثیں کی سکایا رسول نے فرمایا لاو اپنی چادر کہاں سمجھے آپ یار اسی میں تو نکتہ ہے ارے یہ خودی نکتہ ہے اس میں کچھ سمجھانا نہیں ہے میں زوف محسوس کر رہا ہوں زہرہ نے کہا اللہ آپ کو محفوظ رکھے اللہ آپ کو اپنی پناہ میں رکھے کہ چادر لاو کہ چادر مجھے اڑا دو شہزادی کہتی ہیں میں نے چادر اڑا دی اور پھر اس کے بعد کہتی ہیں اب جو میں نے دیکھا تو بابا کا چہرہ چودویں کے چاند کی طرح چمک رہا تھا جب ہر حدیثیں قصہ کے جملے کے رب کو ملاتے جائیے یعنی ابھی آئے تھے تو پریشان تھے چہرہ چمک رہا تھا اس کے معنی اب اتمنان ہو گیا یعنی زہرہ کی چادر کی پناہ میں آ گیا پناہ میں آ گیا تو جب پوری رسالت زہرہ کی چادر کی پناہ میں آ سکتی ہے تو امت کیوں نہیں آ سکتی مگر امت اس قابل کو ہو کہ میشر میں زہرہ کی چادر کی پناہ میں آ جائے تو اب جو لوگ کہتے ہیں کہ اس پر بحث ہے کہ زوف کیا چیز ہے پیغمبر جو کہہ رہے ہیں تو عربی میں بہت سے لفظ ایسے ہیں کہ کہیں کچھ معنی ہوتے ہیں اور کہیں کچھ سورہ نجم میں دیکھ لیجئے نجم کے معنی ستارہ ہے اور سورہ رحمان میں نجم کا لفظ آیا تو زمین پہ رنگنے والی بیل چھوٹے چھوٹے پودے جو ہوتے ہیں انہیں نجم کہتے ہیں عجیب ہے یہ عربی زبان میں کیا کرو کل بھی میں ارز کر رہا تھا کہ ہمارے اردو میں چاند چاند ہے عربی میں نام بدل لیں ہمارے شعر شعر ہے ان کیا نام بدل لیں جیسے جیسے شعر کی حالت بدل لیں گے وہ بدلتا جا رہا ہے کبھی وہ حمزہ ہے کبھی وہ لیس ہے کبھی وہ آبس ہے کبھی وہ عباس ہے کبھی وہ سفدر ہے کبھی وہ حیدر ہے مختلف نام یہ ناموں کے چکر میں اور معنی کے چکر میں ایک گھپلا ہوگا عربی میں رسول نے کہا علی مولا ہے ان کا مولا مولا کے معنی بھائی مولا کے معنی پڑوسی مولا کے معنی چچزد بھائی مولا کے معنی غلام مولا کے معنی مددگار اٹھارہ معنی بتا دی اٹھارہ ذلچ کو غدیر ہوئی تھی تو مولا کے معنی اٹھارہ بتا دی اب ہمارے اردو میں تو مولا کے ایک ہی معنی ہیں اٹھارہ معنی نہیں ہے یہ اردو کا کمال ہے عربی میں دھپلا ہو جاتا ہے نہیں یہ نہیں یہ معنی ہے نہیں یہ معنی یہ معنی زبان میں وسط ہے اس لیے ایسا ہو جاتا ہے ہماری اردو میں اتنی وسط نہیں ہے وچاری کے پاس زیادہ لفظ نہیں ہے تو عربی سے آگے نہیں بڑھی لیکن مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ اردو نے اہلِ بیت کی در کی کنیزی کی قسم کھا لیا کہ میں اس گھر سے وفادار رہوں گی اس لیے اس کو یہ انام ملا کہ لفظ کے معنی نہیں بدلتے لفظ کے معنی نہیں بدلے جاتے لیکن عربی میں بدل جاتے ہیں یہاں زوف کے معنی تھر تھرہت بدن کی تکلیف نہیں یہاں زوف کے معنی ہے افکار کا بوجھ بھر کیا افکار اور کون سی افکار کا بوجھ ہے کہ زہرہ میں زوف محسوس کر رہا ہوں اس لیے کہ اللہ نے نبی پہ یہ چھوڑا ہے کہ بیٹوں میں کسے لے جاؤ عورتوں میں کسے لے جاؤ اور نفسوں میں کسے لے جاؤ تو زہرہ ذرا چادر اڑھا دو میں تمہاری چادر کی پناہ میں آ جاؤں تو پھر لیٹ کر سوچوں کہ کسے کسے لے جانا اب قدرت نے خود اندظام کیا چونکہ راوی شہدادی خود ہیں فرماتی ہیں کہ جب بابا آئے تھے تو میں نے بابا کو سلام کیا بابا نے مجھے سلام کا جواب دیا زہرہ تم پر بھی سلام اور چادر اڑ کر جب رسول اللہ میرے حجرے میں تشریف فرما ہوئے آرام فرمانے لگے کچھ دیر نہ گزری تھی کہ گھر کا دروازہ کھلا اور میرا بیٹا حسن کھیلتا ہوا آیا اور آتے ہی اس نے پوچھا کہ گھر میں خجبو کیسی ہے اور مور کیسا ہے کہاں چادر کے نیچے تمہارے نانا ہے حسن چادر کی طرف بڑھے اور کہا یا رسول اللہ آپ پر سلام اے نانا جان آپ پر سلام اے میرے حوس کے مالے ایک ایک جملے میں نکتہ ہے حدیثِ قصہ میں بات ہے سمجھنے کی اور معرفت کے ساتھ پڑھی جائے تو جانے کیا کیا جتنی بار آپ حدیثِ قصہ پڑھیں گے نئے نکتے آپ کو ملتے جائیں گے اور ابھی میں بھی پڑھئے ترجمے کے ساتھ پڑھئے تو اور مدھا آئے گا اور منظوم پڑھئے تو اور مدھا آئے گا قیسی صاحب نے قیس رامپوری نے نظم کیے بہتی شاندار منظوم کیے ہر شاعر نے کوشش کی حدیثِ قصہ کو منظوم کرنے اس میں نکتے بھی ہیں یہی نکتے جو ہیں مارک پر پیدا کر آتے ہیں اے میرے حوس کے مالے نانا اجازت ہے میں آجا ہاں آجا ہاں اے میرے میوے دل اے میری آنکھوں کی خنکی آو آجا یہ جو کہا نا ہوس کے مالک تو حدیث یہ ہے امام حسن کے لیے کہ ہوس پر حسن ہوں گے گوسر پہ حسن ہوں گے اور جن لوگوں کو بھگایا حکایا جائے گا انہیں حسن حکائیں گے کہتی ہیں کچھ دیر نہ گزلی تھی کہ میرا حسن گھر میں لاکھو امام آپ پر سلام میرے لال تجھ پر بھی سلام یہ نور کیسا ہے کہ چادر میں تمہارے نانا اور تمہارے بھائی حسن چادر کے طرف حسن بڑے نانا آپ پر سلام ہاں میرے شافع امت تجھ پر بھی سلام ہے وہ ہوس کے مالک یہ امت کی شفاعت کے مالک شہدادی کہتی ہیں کچھ دیر نہ گزلی تھی کہ علی گھر میں داخل ہوئے کہا کہ فاطمہ تم پر سلام میں نے کہا ابو حسن آپ پر بھی سلام یہ آج آپ کے گھر میں روشنی اور نور کیسا کہا رسول اللہ بابا چادر کے نیچے ہیں اور آپ کے دونوں بچے بھی چادر کے نیچے ہیں رسول اللہ آگے بڑھے رسول اللہ آپ پر سلام اے میرے خلیفہ تجھ پر بھی سلام اے میرے وزیر تجھ پر بھی سلام اور میرے لبا کے مالک تجھ پر بھی سلام اجازت ہے چادر میں آجائیں ازن دی آگا شہدادی فرماتی ہیں میں اپنے کاموں سے فراغت پا کر چادر کے پاس پہنچیں میں نے کہا بابا آپ پر سلام میری بیٹی تجھ پر بھی سلام اے میرے ٹکلے وزت اومنی میرا ٹکڑا میرا جگر میرا دل ازنے آجاؤں زیرا کہتی میں بھی چادر میں آئی جب میں چادر میں آئی تو اب حدیثی قصہ کو بار بار پڑھئے گا ایک ٹکڑا ایسا ہے جو دو بار آیا ہے ایک ہی ٹکڑا دو بار آیا ہے شہدادی فرماتی ہیں کہ جب ہم سب چادر میں آگئے تو اللہ نے اپنی تمام مخلوقات کو عرش پر مخاطب کیا اور اللہ فرما رہا ہے کہ نہیں بنائے یہ چاند سورج ستارے اور یہ فضا اور یہ ہوا اور یہ زمین اور یہ آسمان اور یہ سب کچھ اور اس میں یہ چلتی ہوئی کشتیاں کہاں چاند سورج ستارے زمین آسمان باغات اس میں یہ پانی پہ چلتی ہوئی کشتیاں بادبان والی یہ کہ میں نے یہ سب کچھ بنایا ان پانچ کی خاطر ہو گئی نا بات کون کہہ رہا ہے شہدادی کہہ رہی ہے اتنی دیر میں جبریل آئے اب پھر پڑھئے گا اور وہی ٹکڑا آکھے جبریل نے دور آیا کہ اللہ سلام ارز کرتا ہے اور کہتا ہے نہیں بنایا زمین اور آسمان اور چاند اور سورج اور پانی پہ چلتی کشتیاں ارے کیا لے کے آئے ہو جبریل زہرہ پہلے بتا چکی کہ اللہ کیا جورا رہے ہیں جبریل پتہ جلا اہلِ بیت جو کہہ دیتے ہیں اس کو جب ریپیٹ کیا جائے تو اسی کو ذاکر کہتے ہیں جبریل زاکر بن کے آئے تھے ذکرِ زہرہ کرتے ہوئے آئے تو آرش پہ جو ہو رہا تھا وہ زہرہ دیکھ رہی تھے تو حدیثِ کے ساتھ سے ثابت ہے کہ آرش پہ جو کچھ ہوتا ہے اور وہاں اللہ جو کچھ کہتا ہے یہ دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں اور سن بھی رہے ہوتے ہیں تو یہ وہی کیا چیز ہے اور ملک لے کے کیا آ رہا ہے اگر زہرہ نہ بتا تھی تو میں پتہ بھی نہ چلتا کہ رسول اللہ سب دیکھ رہے ہوتے تھے کچھ چھپا ہوا نہیں تھا حدیثِ کسا تیہ ہو گیا کیا تیہ ہو گیا افکار کا بوش تھا میں سوچ رہا تھا کسی لے جاؤں گا تو اتنی فکر کیوں ہیں رسول اللہ کو فیصلہ کر سکتے تھے حلی کو لے جائیں گے فاطمہ کو لے جائیں گے حسن حسین کو لے جائیں گے اتنا اتمام کے حدیثِ کسا بنے اور صبح ہو تو مباحلے کے میدان میں یہ جائیں مباحلے کی شب میں حدیثِ کسا کا واقعہ ہوا ہے دونوں چیزیں ملی ہوئی ہیں مباحلہ قرآن ہے یہ حدیث ہے حدیث اور قرآن کو اللہ نے ملایا تاکہ حدیث قرآن سے سمجھ میں آئے اور قرآن حدیث سے سمجھ میں آئے کور کر رہے نا آپ حضرات توجہ ہے نا آپ کی فیصلہ ہوا سوال یہ فیصلہ رسول اللہ خود کر سکتے تھے کسے کسے لے جانا ہے نزاکت کیا تھی نزاکت یہ تھی کہ امت کے مسائل اتنے ہیں الجھے ہوئے جنہیں سلجاتے سلجاتے رسول کی زندگی گزر گئی اور پھر مستقبل پہ بھی نظر آگے کیا ہوگا کچھ دنوں کے بعد یہ کہا جائے گا چار بیٹیاں تھیں نسانہ گنجائش تھی لے جاؤ تو پہلے فیصلہ ہو جائے تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے ایک ہی تھی گنجائش تھی زیادہ عورتوں کی مگر لے ایک ہو گئے اگر ہوتی ہیں تو سب ہی چلی جاتے ہیں موسیقی